اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حل چالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کرونا کے باعث جو ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے اسے ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کی ہے آج کے لیکچر کا عنوان ہے درخواست نوی سی میں آپ کو درخواست بیل سب سے پہلے تمہیں آپ کو درخواست کا مطلب بتاؤں گی اس کے بعد درخواست لکھنے کے مختلف سٹیپ بتاؤں گی پھر آپ کو ایک خاقہ بھی دکھا رہی ہوں اور پھر ہم ایک درخواست بھی تحریر کریں گے درخواست کا محفوم درخواست فارسوی زبان کا لفظ ہے جس کے لبوی معنی عرضی گزارش عرض داشت یا خواہش ہے اسطلائی طور پر انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا کسی افسر تک پنچانا درخواست کہلاتا ہے درخواست لکھنے کے ضروری ہدایات درخواست درخواست ہمیشہ نی صفحے سے شروع کی جائے درخواست تحریر کرنے سے پہلے افسر یا حاکم کا عوضہ لکھا جائے جیسے کہ اس نمونے میں لکھا گیا ہے پخدمت جناب ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس یا پرنسپل صاحبہ جناب یا صاحب دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے جناب عربی زبان کا لفظ ہے اور کریمر میں اس کے معنی ہیں مافی درگار دربار حضور صاحب حضرت وغیرہ صاحب بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لفی معنی دوز ساتھی مالک آقا حاکم وغیرہ کی ہیں عام طور پر اس دو اعترام کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ دونوں اکٹھے ہر کس استعمال نہ کیجئے مثلاً جناب ہیڈ میسٹر صاحب لکھنا دروس نہیں درخواس میں جناب ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹر کے بعد سکتا کی علامت دی جائے جیسے 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 اس مثال میں دی گئی ہے اس کے بعد اس کے آخر میں شیئر کا نام لکھا جائے بوٹ بوٹ کے پانٹ آف ویوز سے شیئر کا نام نہیں لکھا جاتا بلکہ علف بی جین تحریر کریں اس حصے کے ایک نمبر ہوتا ہے اگر آپ یہ حصہ درست لکھ دیں گے تو آپ کا ایک نمبر کنفرم ہو جائے گا اس کے بعد انوان کے تحت درخواست تحریر کرنے کا مقصد تحریر کیا جائے جیسے کہ انوان درخواست برائے فیس معافی یا درخواست برائے ضروری کام یا درخواست برائے بیماری درخواست کا انوان مقتصر اور جامعہ ہو انوان لکھنے کے بعد القاب جیسے کہ جناب آلی تحریر کریں آلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی اونجا بلند بڑا عظیم قابل تحظیم اور بلند پایا ہیں جناب آلی کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور لکھیں جیسے کہ اس نمونے میں جناب آلی کے بعد ہم نے ندائیہ کی علامت ڈال رکھی ہے آپ نے اس کو دیکھا ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس سٹوڈن جب ہیڈ مستر سکائل کے نام درخواست لکھتے ہیں تو جناب آلی لکھ دیتے ہیں یہ درست نہیں درخواست میں چاہے وہ مذکر کیلی لکھ سیگا ہو یا مونس سیگا ہو ہمیشہ جناب آلی ہی لکھا جاتا ہے جناب آلی لکھنا غلط ہے نہیں اگر آپ یہ غلطی کریں گے تو ایک نمبر آپ کا نقصان ہو جائے گا القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضبون پیرا گراف بنا کر تحریر کریں نفس مضبون تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے آغاز یا تحمید آغاز چند تمہیدی کلمات سے کیا جائے مضبون مضبون گزارش ہے نہید عدب سے گزارش ہے یا مضبون التماس ہے وغیرہ اصل مقصد اصل مقصد لکھنے کے بعد درخواست میں اصل تمہیدی کلمات لکھنے کے بعد درخواست میں اصل مقصد لکھا جائے اقتطام درخواست کو اجانک ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کرنے سے قبل آخری جملوں کے بعد چند اقتطام کلمات لکھنا ضروری ہے عام طور پر یہ کلمات ہوتے ہیں میں تاہیات آپ کا شکر گزار ہوں گا میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا یا آپ کی بے حد نوازش ہوگی امید ہے آپ میری درخواست پر ہم دردانہ غور فرمائیں گے وغیرہ درخواست کے اقتطام پر صفحے کی بائیں جانب درخواست درخواست گزار درخواست گزار وغیرہ کے الواز تحریر کیجئے درخواست گزار لکھنا زیادہ بہتر ہے درخواست گزار صفحے کے انتہائی بائیں طرف لکھیں ہیڈ ماسٹرز کے نام درخواست میں درخواست گزار کے نیچے آپ کا تابع فرمان یا آپ کا فرما بردار سرکاری درخواست میں آپ کا نیاز بند آپ کا مخلص تحریر کریں ایک بات میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اکثر سٹوڈنٹس یہاں تابع دار لکھ دیتے ہیں تابع دار اور تابع فرمان میں بہت فرق ہے تابع دار کے معنی ہیں رکھنے والا مطیعت رکھنے والا وغیرہ جو کہ لکھنا درست نہیں اور تابع فرمان کے معنی ہے حکم کا تابع فرما بردار وغیرہ درخواست گزار لکھ کر اس سطر میں انتہائی دائیں طرف تاریخ لکھیں تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں اردو ہنسوں میں تحریر کی جاتی ہے مثلا پچیس مارج یا دو ہزار بیس وغیرہ یہ ایک میں نے آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتایا ہے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اب اب ہم اپنی درخواست کے موضوع کی طرف آتی ہیں ہماری درخواست کا موضوع تھا ڈاکیے کے نام خط لکھیں سوری ہیڈ ماسٹر کے نام خط لکھیں جناب پوسٹ ماسٹر جنرل کے نام خط لکھیں اور اسے ڈاکیے کی شقائط کریں اس میں آپ یوں لکھیں گے باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب یہاں اس کے آگے شہر کا نام نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے شہر علی بیجیم جناب آلی گزارش ہے کہ محلے میں ڈاکی تقسیم کا انتظام نہائیت ناکس ہے ڈاکیا کئی کئی دن تک آتا ہی نہیں اور ہمارے ضروری خط وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا موجب بنتے ہیں لہٰذا یا تو ڈاکیا کی سرنش کی جائے یا کوئی نیا ڈاکیا متعین کیا جائے یا ڈاک جو روز روز ڈاک تقسیم کروائیں عرض ہے آپ اس درخواست پر توجہ زیر توجہ لاکر نوازیں تاہم ہم لوگ زیادہ نقصان سے بچ سکیں اور آپ کو مزید پریشان کرنے کی بجائے کی ضرورت نہ پڑے فقت عداب السلام آپ دیکھیں کہ باہن طرف العارس لکھا ہے اس کے نیچے آپ چونکہ یہ سرکاری میکمے کو لکھی جارہی ہے تو آپ درخواست گزار لکھیں گے یا آپ کا مقنس لکھیں گے یا آپ کا نیاز مند لکھیں گے اور نیچے پھر اپنا نام نہیں لکھیں گے آپ حمزہ چھوٹیے اور پڑیے لکھیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تاریخ کس چگہ پر ڈالی ہوئی ہے دائن سائٹ پر انتہائی دائن سائٹ طرف آپ تاریخ لکھیں تاریخ آپ وہ لکھیں گے کہ جس دن آپ درخواست تحریر کر رہے ہوں گے امید کرتی ہوں کہ آپ درخواست کو اب اپنی کاپیوں پر لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں اور خود سے کوشش کریں درمیانی مضبون اس کا جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ علاہ حصہ آپ خود لکھنے کی کوشش کریں اس میں الفاظ کا انتخاب کریں اور وہ انتخاب کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رٹہ مارنا ٹھیک نہیں خود سے کوشش کرنی چاہیے تخلیقی کام کرنے سے یاد جلد یاد ہو جاتا ہے اور پھر ایک لمبے عرصے تک آپ کے ذین میں محفوظ بھی رہتا ہے اس امید پر میں آپ سے خدا حافظ کروں گی آپ کو کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد کرونا وبا سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے اور ہم جلد کلاس روم میں ملیں گے اللہ حافظ